بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نیو جابز کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن ہے جو بہت سارے گروپوں میں چل رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور دوسرا جو ایسٹری آئیز ہیں ان کی بھرتی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوٹیفیکیشن جو آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے یہاں پر ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے یہ کل سے گردش کر رہا ہے سترہ جنوری دوہزار بائیس کا تو بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے اس کو صحیح طریقے سے ریڈاؤن نہیں کیا اور ایسے ہی شوشہ چلا رہے ہیں کہ نیو جابز آنے والی ہیں ایسٹی آئیز کی فیز ون کی جبکہ کچھ دن پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ڈیٹیل سے شیئر کیا تھا یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے یہ چودہ ایک دوہزار بائیس کا نوٹیفیکیشن ہے سیال کوٹ کی طرف سے کہ ترمینیشن آرڈر آف ایسٹی آئیز ان سکول جبکہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو آرڈر ہے یہ کینسل کر دی جائیں کیوں کیونکہ جو ریگولر اپائٹمنٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے دو اپائٹمنٹ اگریمنٹ will be terminated immediately with effect from گیارہ ایک دوہزار بائیس یعنی کہ یہ کم جو جنوری گیارہ جنوری دوہزار بائیس سے ان کا جو کنٹریکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جو اپائٹمنٹ ہے وہ ریگولر یا جو ٹرانسفر ہو کے ٹیچر ہیں تو اسی وجہ سے اب ان کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے لیکن جو دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے یہ پرسوں کا تو اس میں کیا ہے بہت سارے دوستوں نے دیکھا نہیں ہے آپ یہاں پر جب کلیر دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو ہائرنگ آف ٹیچر سکول ٹیچر انٹرنز ہے یہ جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اور اصل جو مقصد ہے وہ بتانے کا وہ یہ ہے پارٹ نمبر فور آپ دیکھیں تو یہ جو ان کو سیلری دینا تھی یہ اس کے حوالے سے ایک بتایا گیا ہے کہ اس کی جو سیلری ہے وہ سٹیپنڈ نہیں تھا بلکہ ایک لمسم کے طور پر سیلری تھی کہ اگر وہ مہینے میں دو چھٹیاں تھی اس کے علاوہ گروہ نے تین کر لیا چار کر لیا پھر بھی ان کو جو لمسم ہے وہ اتنا ہی ملے گا جتنا ان کے لیے الوکیٹ کیا گیا تھا جیسے جو ہائی سکول میں تھے ان کے لیے تیس ہزار اور جو سکینڈری سکول میں تھے یعنی کہ ہائی تک جو تھے نائن ٹین کے وہ پچیس ہزار اور جو الیمنٹری والے تھے ان کے لیے بیس اور جو پرائیمری والے تھے ان کے لیے اٹھارہ ہزار تو اس میں انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ صرف انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ان کو جو آپ نے پیمنٹ دے رہی ہے یا ان کو جو لمسم دینا ہے سٹائفنٹ دینا ہے جو بھی آپ اس کو نام دیں تو وہ اس طریقے کار کے مطابق دینا ہے جو وہاں پر سیٹے الوکیٹ ہوئی تھی اب اس کے علاوہ ایکسٹر رکھنے کی یہاں پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں آپ اس کو کلیرلی پڑھیں ایک دفعہ خود غور سے پڑھیں اور دوسری چیز ہے وہ اس کی حوالے سے تھی یہ جو ایج ریلیکسیشن ہے اس کے حوالے سے بہت سارے دوست ہیں کچھ دوہامات کا شکار ہیں کچھ ان کے کنفیون چل رہی ہے تو اس میں بھی یہاں پر دیکھیں کہ جو دوہزار اکیس کے انڈ میں میٹنگ ہوئی تھی دسمبر سونہ دسمبر کو سیونٹی ایٹ جو میٹنگ تھی اس میں جو ایجنڈا تھا یہ چار ایجنڈا شامل تھے یہ میں اپنی ویڈیو میں دیٹیل کے ساتھ بتا چکا تھا یہ لاس میں نے جو دسمبر کا انڈ تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس کے حوالے سے بہت بڑی خوشقبریں آنے والی ہے آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں اچھا تو یہ پوائنٹ نمبر ون جو تھا یہ دیکھیں پوائنٹ نمبر ٹو ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایس اگزام تھے دوہزار اکیس اس کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ تیس اپریل دوہزار بائیس تک انہیں کیا کیا جائے ریلیکس کیا جائے اگر کسی کی ایج ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے تو اس کو تقریباً چار پانچ مہینے کے لئے اس کو ریلیکس کیا جائے اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ تھا کہ جو پی ایم ایس کے اگزام ہے دوہزار اکیس تو ان کی جو لکھا کیا کہ ایج لیمٹ ہے اس کو یعنی کہ آپ سائٹ پہ کر دیں یعنی کہ اگر آپ کی ایج لیمٹ زیادہ ہوگی ہے پھر بھی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے آگے جو پوائنٹ نمبر فور ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے صرف اور صرف ایک دفعہ ریلیکسیشن ملے گی اور اس کے بعد یہ نہیں ہوگی لیکن آگے آپ ڈیٹیل سے دیکھیں اس کا لکھا ہوا ہے یہ پوائنٹ نمبر سیون پوائنٹ ٹین پر دیکھیں سوری سیون پوائنٹ الیون پر دیکھیں کوویڈ کی وجہ سے ریلیکسیشن ہو پی ایم ایس اگزام میں وہ دو سال کی اور اس کے علاوہ یہ بھی کار گیا تھا کہ پچھلے پانچ سال میں دوہزار اٹھارہ سے اگر اکیس تک تو دیکھیں تو تقریباً اکتیس ہزار سے زیادہ کینی ڈیٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس کے بعد یہ جو ڈیٹیلز ہے وہ چلتی رہی جو پیج نمبر اگر ہم چھبیس پر آئے تو دیکھیں یہاں پر وہ ساری ڈسکشنز ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ یہاں پر جاری کیا گیا ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں سیون پوائنٹ ون نائن کو تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے منشن کیا ہے کہ جو پنجاب کے سیول سرونٹ ہیں اس کا جو ایمینڈمنٹ کی انہوں نے رول تھری اے جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہے جس کے مطابق یہی ہے کہ جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ دی جائے اب ایج ریلیکسیشن کتنی دی جائے اب مثال کی طور پر ایک اگر ایج تھی اگر کسی پوست کے لیے پہتیس سال اور وہ آپ کی ایج پوری ہو رہی تھی یکم جنوری دوہزار بائیس کو تو آپ کو پورے ایک سال کی ایج لیمٹ دی گئی ہے دو سالوں کی نہیں ہے یہ صرف ایک سال کی ہے یہاں پر اگر آپ غور سے پڑھیں تو دیکھیں پروائیڈیڈزیس ریلیکسیشن شل بی اڈمیسیبل اگر آپ کی ایج لیمٹ پوری ہو چکی تھی تو اب آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ میں اس کو ریلیکسیشن دی جائے گی صرف اور صرف جو پنجاب پولیس ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے باقی سب کے لیے یہ کیا ہے ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے تو خدارہ نوٹیفیکیشن کو پہلے غور سے پڑھا کریں پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ تفسیری کچھ کیا کریں یہ اکثر دوست ہیں جو بار بار اس چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس پر خیال نہیں کرتے ہیں مدید اپ ڈیٹ کیلئے کنیکٹ ڈری اور بیل آئیکن والا بٹن لازمی دبا کر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں